جے شریرام دوستو دی ایسٹرو جوتش چینل کے مادیم سے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں آج کا راشی فل یہ راشی فل چندر گوچر کے اوپر آدھارت ہے اور چندر راشی کے ہی آدھار پر ہے چندر راشی یعنی آپ کے نام کی راشی آئیے جانتے ہیں میش سے لے کر مین تک سب ہی بارہ راشیوں کا راشی فل دوستو دنانگ سات اپریل اور آٹھ اپریل کو چندر ما رہیں گے مین راشی میں اس میں سے سات اپریل کو پورو بھادرپد کے چوتھے چرن سے نکل کر اتر بھادرپدر میں رہیں گے اور آٹھ تاریک کو ریوتی نقشتر میں چندر ما رہیں گے سب سے پہلے بات میش راشی کی سمسیاں اور خرچوں سے گھبرائیں نہیں جیون میں کٹھنائی اور اتار چڑاو چلتے رہتے ہیں ستھائی کچھ بھی نہیں رہتا نہ خوشی نہ گم لیکن کٹھن سمیں پر اچھے سمیں کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے من کو شانت رکھیں پریمی سے کچھ ویواد ہونے کی سمبھاونا ہے یاترہ میں بھی کشت ہو سکتا ہے سنبھل کر رہیے گا پروپرٹی کے معاملے میں اگر آپ کو کچھ ویشیش نرنے لینا پڑے تو دو دن کے لیے ٹال دیجئے پریوار جنوں خاص طور سے اپنی پتنی کے سواستے کا آپ دھیان رکھیں ورش راشی کی بات کرتے ہیں آپ کے لیے اچھا سمیں رہے گا کچھ ایکسٹرا محنت اور چیلنجز کے ساتھ آپ کو لکشے کی پرابطی ہوگی لیکن ہاں آپ کو آخر تک ڈٹے رہنا ہوگا میتھن راشی دوستوں بھاگیے ایک دن میں چمک جاتا ہے لیکن اس بھاگیے کو چمکانے کے لیے نرنتر بہت لمبے سمیں تک ٹکے رہنا پڑتا ہے ہارڈ ور کرتے رہنا پڑتا ہے اور یہی آپ کے لیے آج کا سندیش ہے کہ محنت کریے تھکیا نہیں راجنیتی سے جڑے لوگوں کے لیے سمیں اچھا رہے گا اور خاص طور سے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کو آفس میں مان سمان بھی ملے گا کرک راشی والوں کو لگ سکتا ہے کہ بھاگیے ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کام میں ارچن آ رہی ہے لیکن واسطوں میں وشواز رکھئے یہ آپ کے لیے ایک ٹیمپریری فیزی ہے سبر اور حمت کے ساتھ آپ ارچنوں سے لڑ سکتے ہیں سنگ راشی کی بات کرتے ہیں ہر مشکل کچھ سکھا کر جاتی ہے اگر ہم ڈٹ کر ہمت سے اس کا سامنا کرتے ہیں تو ہر مشکل کا حل نکل سکتا ہے آج آپ کے لیے بھی سعیم اور ٹکے رہنے کی ضرورت ہے سورے کو جل دے کر کے آپ دن کی شروعات کریں سہندہ نمک اپنے اوپر سے وار کر کے فلش میں بہا دیں کٹھنائیاں ٹل جائیں گی کنیا راشی کے لیے کچھ کنفیوزن اور چیلنجز کے ساتھ دن کی شروعات ہو سکتی ہے لیکن یقین مانیے اگر آج خرچہ بھی ہوگا تو آپ کے بھوشے کے لیے کچھ فائدہ ہی کر کے جائے گا جیون ساتھی کے ساتھ آپ اچھا سمیں بتائیں گے آج اور ان کے ساتھ کا آنند لیں گے تولہ راشی والوں کے لیے صحت کے ہلکے فلکے جھٹکے اور جوب میں ویستتہ کے اور سفلتہ کے ساتھ دن ملا جولا رہے گا ورشچک راشی والوں کے لیے پریم پرسنگوں میں من مٹاب ہونے کی اور جوب میں کچھ خرچے اور پرشانی کے کارن آپ کا من پرشان رہنے کی سمبھاونا ہے لیکن یہ سب ٹیمپریری پرابلمز ہیں آپ شانت ویبھار اور اپنے آتم وشواز کے ساتھ ہر سمسیہ کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں دھنو راشی والوں کے لیے اپنی فیلنگز کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنی آنکھوں کا دھیان رکھنا آج کے لیے مین ٹارگٹ ہونا چاہیے من کا گھوڑا اگر کابو میں رہے گا تو آپ ہر مشکل سے باہر نکل آئیں گے مکر راشی والوں کے لیے جوش حمت اور آتم وشواز آپ کے لیے آج آپ کی طاقت ہے اور اس موقع کا آپ فائدہ ضرور اٹھائیے گا کم راشی والوں کے لیے سافدھانی برتنے کی ضرورت ہے کھانے پینے میں کچھ صحت کی پریشانیاں گلت کھان پان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں انچہا کھرچہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں شری گنیج جی کے مندر میں گنیج جی کو دوروہ آرپت کرتے ہوئے اوم گنگن پتی نمہ کا جاب کریں مین راشی والوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا رہے گا آپ کے ایشٹ اور اپنے گروہ کا دھیان کرتے ہوئے ہر کارے کی شروعات کریں ماتھے پر کیسر کا تیلک لگائیں دن بہت اچھا رہے گا تو یہ تھا دوستوں آج کا راشی فل ایسے ہی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے جائے شری رام